امران خان کو نتھ ڈالنا پڑے گی امران خان کی سازش سے ملک کو خطرہ ہے یہ جب بولتا ہے اداروں کی توہین کرتا ہے امران خان سے کسی کی عزت محفوظ نہیں جھوٹے بیانیے پر امارت کھڑی کر رکھی ہے یہ پاکستان کی بنیادوں کو تقسیم کر رہا ہے لیگ رہنما ملک احمد خان کہتے ہیں کہ ملک کے خلاف اصل سازش امران خان کر رہا ہے پاک فوج ملکی سرحدوں کی محافظ ہے آپ نے ان کے خلاف ہی حرزہ سرائی شروع کر دی پاکستان کو اس شخص کے وجود سے خطرہ ہے امران خان کے خلاف عوامی مقدمہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے امران خان جس نہج پر جا رہے ہیں وہ ملک کو پھر دولخت کرنے کی سازش لگتی ہے فوج کو سیاست میں گھسیٹنے اور متنازع بنانے کی کوشش ملک سے کھلوار کے مترادف ہے امران خان قومی داروں پر حملہ آبر ہو رہا ہے امران خان فورن فانڈنگ اور کرپشن کیسز میں سزا سے بچنے کیلئے قومی داروں کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہا ہے سابق صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے دوسروں کو غداری کے تانے دینے والا امران نیازی خود میر جعفر اور میر صادق کا کردار ادا کر رہا ہے پاکستان کی سلامتی کو دعو پر لگانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے امران خان کو خمیازہ بھکتنا پڑے گا امران خان ملک میں خانہ جنگی اور انتشار چاہتا ہے اقتدار جانے سے امران خان کا ذہنی توازن متاثر ہوا قومی داروں پر امران خان کے سیاسی خود کو شملے اسے سیاسی طور پر مفلوج کر دیں گے وزیر علیہ السیند مراد علی شاہ کا بیان صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے کہا کہ امران خان ملک و انتشار کی طرف نہ لے جائیں اداروں کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کریں گے وہ عالی عدالتوں کو ہمارے مقتدر اداروں کو جس میں جس کا آپ ذکر کر رہے تھے کل انہوں نے بہت زیادہ بات نہیں کی بلکہ خان صاحب نے بکواز کی ہے اور ہمیں اپنے اداروں کا اپنی عدالتوں کا اور جو سیاسی قائدین ہیں ان کے بہت زیادہ عزت ہے اور میں آپ کے توسط سے خان صاحب سے یہ کہوں گا کہ وہ اس طرح کی باتیں نہ کریں جو ملک کو مزید انتشار کی طرف لے جائیں ہماری عدالتیں ہمارے ادارے ہمارے سیاسی رہنمہ انتہائی قابلے اس کے بعد لوگوں کا حق ہے لوگ کسی کے خلاف بھی درخواست دے سکتے ہیں لیکن یہ کہنا کہ اس قانون کا غلط استعمال نہ ہو آپ کے نزدیک یہ بھی جرم ہے اگر تو پھر کونسی بات آپ کے نزدیک صحیح ہو کشیری مزاری صاحب اپنا خط واپس لیں اور پاکستان کو محمد شاہ رنگیلے کی سٹیٹ نہ سمجھا جائے اس کا ایک سسٹم ہے اس کی فوج ایک آئین اور قانون کے تحت ہے لہذا پاکستان کو وہی ریاست سمجھا جائے جو پاکستان ہے میر جعفر اور میر صادق وہ ہوتا ہے جو قوموں میں تقسیم پیدا کرے عمران خان کو اپنے اور ساتھیوں کے روئے پر غور کرنا چاہیے ملک میں عدالتیں ہونے کے باوجود شیری مزاری نے اقوام متحدہ کو خط لکھا حافظ تاہر اشرفی کہتے ہیں ملکی اداروں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اور کہتے ہیں سازش امریکہ کر رہا ہے اداروں نے کہا ہے کہ انہیں سیاست سے علیہ دہ رکھا جائے عمران خان کے فوج پر غلط اور بھونڈے الزامات پر ریٹائر فوجی صاحب نے آگے عمران خان کا سازشی الزام مسترد ریٹائر فوجیوں کے کہنا ہے کہ فوج کے ایک ایک افسر اور جوان نے وطن کے دفاع کی قسم اٹھا رکھی ہے ہم سب کچھ ہو سکتے ہیں غدار نہیں ہم افواز پاکستان اور اس کی قیادت کے لیے متحد ہیں آرٹیکل ترے سے ٹے کی تشریح آئندہ نسلوں کے لیے کرنی ہے سپریم کورٹ آئین کی محافظ ہے جتنی مرضی تنقید کرلیں آئین کا دفاع کرتے رہیں گے اپنی ذمہ داری پورے کرتے رہیں گے چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس جسٹس اجازو لیسن نے ریمارکس دیئے سپریم کورٹ کی بے توکیری کی اجازت کسی کو نہیں دیں گے جسٹس جمال خان مندوکیل نے ریمارکس دیئے لوگوں کو بتا دیں کہ عدالت رات کو بھی کھلتی ہے ملوچستان ہائی کورٹ رات ڈھائی بجے بھی کھلی منحرف آرکان سے متعلق تحریک انصاف کی درخواست پر فریکین کو نوٹ اشاری پی ٹی آئی کے شاید عدالتوں پر اعتماد نہیں ہر تقریر میں کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ رات بارہ بجے کھلی یہ کیوں کہا جا رہا ہے کیا بیانیاں بنایا جا رہا ہے عدالت کسی پریشر میں نہیں آئے گی چیف جسٹس اسلام آباد کے توہین مذہب کے مقدمات کے خلاف آباد چادری کی درخواست و اسلامات کے دوران ریمارکس کہا عدالت نے خود تقریر سنی ہمیشہ تحمل کا مظاہرہ کیا کبھی توہین عدالت قانون کا سہارا نہیں لیا دورجہ چودہ کے دھرنے کے دوران رات گیارہ بجے بھی پی ٹی آئی کارکنوں کو ریلیف دیا فواہ چادری کو گرفتاری سے روکنے اور حراسہ نہ کرنے کے حکم میں بارہ مئی تک توسی حنیف عباسی کو وزیراعظم کے معاون خصوصی کے طور پر کام سے روکنے کی استعدام مسترد اسلام آباد ہائی کوٹ کا وزیراعظم کو حنیف عباسی کی تکرری پر نظر سانی کا حکم جلسوں میں عدالتوں پر الزام تراشی افسوسناک ہے عمران خان سے پوچھ لیں انہیں اعتماد نہیں تو ہم کیس نہیں سنتے چیف جسٹس اتر من اللہ کا شیخ رشید سے مقالمہ سابق وزیر کی درخواست پر وفاق کو نوٹس جواب طلب چینی کی قیمت مستحکم رکھنے کے لیے بڑا فیصلہ وزیراعظم شہباز شریف نے چینی کی برامت پر پابندی لگا دی چینی کی سمگلنگ کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کا حکم وزیراعظم کہتے ہیں کہ عوام کی ضروریات کو پہلے پورا کرنا ہے قیمت کو مستحکم کرنا ہے زخیرہ اندوزوں، ناجائز منافع خوروں اور مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں سے سختی سنم ٹیک ہے پاکستان سٹاک ایکچینج میں شدید مندی ہنڈرڈ انڈیکس میں کاروبار کے دوران سولہ سو پوائنٹس کی کمی انڈیکس سنتالیس ہزار دو سو کی سطح تک گر گیا خراب معاشی عداد و شمار پر سرمایہ کاری مہتا انٹر بینک میں ڈالر مزید ایک روپے ستائیس پیسے مہنگا ڈالر ایک سو چھاسی روپے ترے سٹ پیسے سے بڑھ کر ایک سو ستاسی روپے نوے پیسے کم ہو گیا ٹیوٹا کے بعد سوزوکی گاڑیاں بھی مہنگی گاڑیوں کی قیمتوں میں چالیس ہزار سے ایک لاکھ انتیس ہزار روپے تک کا اضافہ کلٹرز ای جی ایس کی نئی قیمت ستائیس لاکھ باسٹھ ہزار سویفٹ جی ایل ایکس سی وی ٹی بتیس لاکھ اٹھانوے ہزار آلٹو وی ایکس ایل ای جی ایس انیس لاکھ اٹھاون ہزار روپے کی ہو گئی صدر مملکت ڈاکٹر آر ای فلوی نے اشتر و اصاف کی بطار اٹرنی جنرل تائیناتی کی منظوری دے دی وزیراعظم کے مشورے پر صدر نے منظوری دی ایف آئی اے لاہور کے ساوک ڈائیکٹر ڈاکٹر رزوان ہارٹ اٹیک سے انتقال کر گئے ڈاکٹر رزوان میاں برادران کے خلاف کیسز کی تحقیقات کرتے رہے کورٹ لگپت جیل میں بھی منی لانڈرنگ کیس کی نقائری کی پشاور میں ایف آئی اے سائیبر کرائم ونک آکشن سوشل میڈیا پر مریم نباز کی جالی ویڈیو شیئر کرنے پر پی ٹی آئی کارکن گرفتار عدالت نے ملزم کو سات روز کے جیڈیشل ریمانٹ پر بھیج دیا سینئے تجزیہ کار حامد مین نے ٹویٹ کیا عمر بل معروف کی بات کرنے والوں کو اس کرفتاری پر ایف آئی اے کو شاباش دینی چاہیے خبردار ہوشیار پاکستان میں اومی کرونا گیا قومی دارے صحت نے پاکستان میں نئے کرونا ویرینٹ اور پہلے کیس کی تصدیق کر دی عوام کو احتیاطی تدابیر کرنے اور ویکسینیشن کرانے کا مشورہ جنگ میں تربیتی تیارے کے دو فیول ٹینکس گر گئے آبادی سے دور گرنے کے باعث کوئی جانی نقصان نہیں ہوا پاک فوج اور پولس کے جوانوں نے آئل ٹینکس کبزے ملے لیا سورج کے تیور بھی گڑ گئے میدانی لاکھوں میں شدید گرمی لڑکانہ اور دادو کا پارا چھالیس ڈگری تک پہنچ گیا لاہور کا درجہ حرارت چھالیس ڈگری سینٹی گریڈ لوت چلنے لگی کراسی سمیت سندھ میں گیارہ مئی سے گرمی بڑھ گئی سری لنکا کے خلاف وان دے ٹی ٹوینٹی سیریز کی تیاریاں پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کی باقاعدہ ٹریننگ شروع پاک شری لنکا سیریز شابس مئی سے شروع ہوگی ویمنز ٹیم کے ہیڈ کوٹ دیویڈ ہیم کہتے ہیں ورلڈ کپ میں ہونے والی غلطیوں پر کابو پانے کی کوشش کر رہے موسیقی